اپلائن ہے کہ ہم لوگ باہر افتار کریں گے تو جو بھی ہمیں اور یہ آگئے ہیں ٹکیاں اور یہ جاممت اور اب ہم جا رہے ہیں امی کے گھر بہت زیادہ گرمی تھی راستے میں بے انتہا والی گرمی سلام علیکم ایپریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے تو جی آگئے ہیں ہم امی کے گھر آج ماشاءاللہ سے میں نے زہر کی نماز کی پاس دعا کری دی کہ اللہ فاکہ پھر راستہ بھی صاف پلو اور رکشہ بھی جلدی پل جائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دعا قبول ہو گئی اور راستہ اگتم سے صاف یہ سبجھ لیجے ہم کوئی پندرہ مشکل سے پندرہ منٹ میں ہم امی کے گھر آ گئے تھے ای رکشہ میں اور رکشہ ہمیں بلکل ہماری گھر کے نیچے ہی مل گئی تھی ادروائز پورا بہار آنا پڑتا ہے پھر بہار آگے پھر رکشہ کرو اور پھر اتنا جام اتنا ٹرافک ملتا ہے بہت الحمدللہ آج ہمیں اینا ٹرافک ملا اور ہمیں رکشہ بھی بہت جلدی مل گئی تھی اللہ کا شکر ہے تو جی ہم دس پندر منٹ میں امی کے گھر پہنچ گئے تھے راستے کی بس میں نے تھوڑی بہت ہی ویڈیو شوٹ کری تھی بچے ہوتے ہیں ساتھ میں تو اس ویسے میں زیادہ مطلب کیئرفل میں نے آنے کے بعد تھوڑی بہت تیاری کری ہے پہلے تو آنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بلکل ہی مطلب ہی تیز دھوپ تھی بہار اتنی گرمی بہت سیادہ تو مطلب برہ ہی حال ہوا تھا گرمی سے بہت اللہ نے تھوڑی بہت تیاری کر لیے جیسے کھانا وغیرہ بنا کر لیا ہے رات کے لیے اور سہری کے لیے اور دال وغیرہ بوائل کر لیا ہے آلو پالا کمی کاٹ رہی ہیں تو میں آپ کو لے کے چلتیوں کیچن میں اور میں دکھاتی ہوں کیا کہ تیاری ہو گئی ہے یہاں پر بن گئے ہیں جی کوفتے یہ دیکھئے جی کوفتے بس تیار ہونے والے ہیں مزی مزی کی کوفتے ریڈی ہو جائیں گے اور اب ہم اسے کھول کے پکائیں گے کیونکہ دھٹکے تو میں نے اسے کھوئی تقریباً پندرہ منٹ پکا ہی لیا ہے اب اسے کھول کے تیز گیس پر میں دس سے پندرہ منٹ اور پکاؤں گے اور یہ دن ہو جائیں گے اور یہ ہے جی دال چونکہ ابھی بوائل ہو ہی رہی ہے ابھی پوری طرح سے بوائل نہیں ہوئی ہے ہری میرچی فرائی کر لیوں ہے پالک فرائی کرنا رہ گیا ہے تو ابھی پالک فرائی ہو جائے گا آلو فرائی ہو لیں ابھی تھوڑے سے اور جی فٹو فٹ سی یہ پکاؤں گیاں پکاؤں گیاں ریڈی کرتے ہیں دسترخان لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہو روزہ چاہیے روزہ سوالوں کے جواب دیں گی سادیا ہمارا رب کون ہے اللہ اور ہمارے کتنے نمازیں پڑھنی چاہیے فائی ویری گوڈ اور ہمارے آقا کون ہے جارے نمی ابھی دیکھ لیجئے تھوڑا سا ان کی ادائیں چلیے جی تو گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں جامہ مسجد ٹکے کھانے کے لیے اور رات کے دست بج رہے ہیں اور سادی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں سادی سے ہائے کیا کھانے جا رہے گیا ٹکے کھانے جا رہے ہیں چلیے جی تو جاو مسجد پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں کی رونک جلدی جلدی سے ٹکے کھا کر آتے ہیں مزی مزی کے گھر سے نیچے اترتے ہی جی مجھے مل گئی تھی موبائل کی شاپ جو کہ کھلی ہوئی تھی اور میں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اس کا اور جب میں نے اپنا لگایا ٹیمپر میں نے کہا اپنا ٹیمپر لگواتی ہوں کیونکہ ٹیمپر ٹوٹ چکا تھا تو موبائل ڈینجرس زون میں تھا میرا تو میں نے سوچے سب سے پہلے ٹیمپر لگوائیں گے پھر اس کے بعد ہی ہم جاوہ مسجد جائیں گے پھر ہم نے رکشہ پکڑی اور ہم جاوہ مسجد کے لیے نکلے اور گائز اب ہم نکل چکے ہیں جاوہ مسجد کے لیے اور ہم پیچھے کی سائٹ سے جا رہے ہیں موبائل ہل گیا پورا سوری گائی موبائل ہل گیا تو رکشہ میں ہم جاوہ مسجد جا رہے ہیں پیچھے کے راستے سے ٹکے کواب کھانے یوسرابی کا بڑا منہ ٹکے کواب کھانے کا اور جی ابھی تو یہاں کوئی رونک شونک نہیں جاوہ مسجد پہنچ کے پھر آپ کو رونک دکھاتے ہیں جاوہ مسجد پہنچے یہ ہر وقت اس نیب بناتی رہتی ہیں دیکھیں جی یہاں پہ بھی کافی زیادہ رونک ہو رہی ہے مجھے لگ رہا تھا شاید یہاں پہ کوئی رونک نہیں ہوگی بہت یہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی رونک ہو رہی ہے ابھی ہم رکشہ میں تو اسی لیے زیادہ ویڈیو اور جی یہ پہنچ گئے تھے ہم جامہ مسجد ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لگتی ہے جامہ مسجد رمضان میں رات کے ٹائم اتنی زیادہ لائٹنگ وغیرہ اور اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کر رکھا تھا انہوں نے میں آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی چلیں آپ دیکھتے ہیں کون اچھا ٹکے والا ہے پھر وہاں پہ رکھ کے پہلے ٹکے کھاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو ان کے پاس چینج نہیں تھے پھر یوسرا نے اپنے والٹ میں دیکھا میں نے اپنے والٹ میں دیکھا جتنی بھی چلر تھی وہ سب ان کو دی لکشہ والے نے ہمیں پہلے اتار دیا تھا کہ وہاں پہ بیری گیٹس لگے ہوئے تھے تو آپ ہمیں یہاں سے وارک کرتے ہوئے جانا ہے اگر آپ جامہ مسجد آئے اور آپ یہاں نہیں آئے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا جامہ مسجد پر یہ ہے جی فیمس ٹرائ فروٹ شیر مال جامہ مسجد کا اتنا کچھ یومی ہوتا ہے اگر آپ نے ایک بار کھا لیا تو گیرنٹی دے رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ یہاں پر بار بار آئیں گے اور یہ آپ بلک میں لے کے جائیں گے اتنی ویرائیٹی ہوتی ہے اور سب کے ریڈ بھی الگ الگ ہوتے تو ہم نے 3-4 طرح کہ ہم نے ٹرائ کر رکھے بیٹ ہمارا فیورٹ یہی ہے اور اس کا جو پر پیس وہ 120 روپیز کا ہے بہت ہی یومی ہوتا ہے بہت زیادہ پھر ہم پہنچے جی ایک بیکری پر بیکری پر سے ہمیں شیر مال لینا تھا بٹر شیر مال اور اس کے ساتھ جی دیکھیں یوسرا کی خوشی کے انتہا نہیں تھی یوسرا کو میں ہی بنائی جاتی ہے اور بہت ہی یومی ہوتی ہے آپ اس کو پلین بھی کھا سکتے ہو اور چائے کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتے ہو یہاں سے لیا ہم نے سوہان کی لیے کرتہ پجاما ایک کرتہ پجاما تو میں نے لے رکھا تھا بہت یہاں سے جب گزر رہے تھے تو بہت پیارے پیارے کرتے پجامے تھے ان کے پاس یوسرا آپ کی کھانے آئی گئی فائنلی چامہ مسجد پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور ہم بیٹھے یہ خوریشی کباب والے کیا ان کے فیمس ہیں کافی دکھے تو ان کے کھائیں گیا ہم آگئے ہم آگئے خوریشی کباب والے کیا اور یہاں پر دکھے آرڈر کرے ہم نے تو پہلے ہم گو لے لیتے اور ہشر سے بلکل ہشر ہوگئے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی اور بھی اتنی زیادہ ہے لیکن ہم نے شاپک مگر کری ہے اور ہم تھوڑا سا کھا بھی گئے سکھر جائیں گے اور یہاں سے پیکس کر آگے بھی لگے جائیں گے ہم بھی ڈانی کے لیے اور سوہان بھی ابھی گھر پر ہی ہے تو پھر جائیں ہم نے کیا کیسے ہو رہے ہیں اچھا اممہ چھوڑا چھوڑا ہم ٹھکے وغیر ہم نے کھا لیے تھے بہت سوپر یمی تھے ضرور ٹرائے کریے کہ جب آپ جائیں تو آپ کباب اور ٹھکے اور یہاں دیکھیں کتنی بڑی کٹن کینڈی ملتی ہے ہمارے آس پاس کے ایریا میں تو بہت چھوٹ چھوٹی کٹن کینڈی ہوتی ہیں چھوٹے سے پیکٹ میں بہت یہاں پر اتنی بڑی مل رہی تھی سادیا کو چھوٹی دلائی دلائی دیتی ہوں میں پتہ نہیں فنیش ہوگا بھی یعنی اتنا زیادہ رش ہے کیسے لے چلیں گے بٹ ایک شاپ پر ہم گئے جہاں پر سادیا کو چھوٹن کینڈی بھی فنیش کری سادیا کو چھوٹی دلائی شوز بہت ان کمفرٹیبل ہو رہا تھا تو پہلے ہم چھوٹی دلا دیتے اس کے بعد ہم اپنی باقی کی شاپ کریں گے پھر یہ سب ہونے کی بات جی پھر میں نے سوہان کی سینڈل لی تھی اور پھر ہم آگے چلے گئے تھے اور یہاں دیکھئی کتنا خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا سارا جامہ مسجد بہت بہت بیوٹیفل لگ اس وقت بچ گئے تھے ساڑھے گیارہ تو یوسرا نیو میں نے ڈیسائیڈ کر کہ اب ہم گھر چلتے کیونکہ امی کا کال آگیا تھا کہ سوہان بھی اٹھ چکے ہیں تو ہم نے فورا ڈکشہ پکڑی اور یہاں سے ہم روانہ ہو گئے گھر کے لیے بہت زیادہ ٹرافک تھا مطلب بہت بہت زیادہ ٹرافک تھا تو یہی سے نکلتے نکلتے ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے ہو گئے تھے کوئی تقریبا ساڑھے بارہ پانے ایک بچ گیا تھا ہمیں اور جی آگئے ہم اپنے گھر واپس یہ رکشہ والے بھائیہ ہمیں لے بہت تھگان ہو گئی گھر جا کے آپ کو دکھاتے سامان کیا کیا ہو لیا جام مسجد جائیں اور یہ چیزیں نہ لائیں سا ہو نہیں سکتا تو یہ ہم نے لیا ہے وہاں کا ڈرائی فروٹ والا شیر مال کیونکہ بہت خیر پیمل سے یہ دیکھ ہے یامی اور آتے ہم نے آدھا دیکھ اور سددو کھا رہے ہیں تکھے ہم نے یہ لیا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے بٹر شیر مال لیا ہے کھانے پینے کی آئیٹم ہم نے یہ لی ہے اور سی کباب و ٹکھے بغیر ہم می ڈیڈی کے لیے پیک کرا کے لیا آئے تھے اور یہ دی ایک سوہان کا سوٹ ہمیں پسند آگیا تھا تو ہم نے سوٹ یہ بھی لیا ہے بہت سارے کلر تھے بہت بہت پیارا کلر ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ کی میچنگ کا پجام اور سانڈل سادیا کو دلا دی تھی جو آپ کو دکھا دی ہے اور ایک ہم نے لیا سوہان کے لیے سانڈل بہت پیاری لگی تھی تو ہم نے یہ لی سوہان کے لیے اور کرتا پجام لیا اور باقی یہ سارے شاپنگ کری آج لگ 23rd رو سا آج اس ولوگ کو میں آنے کے پاس اور جاگنے والی رات بھی تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ آن کے پھر فریش ہو کے پھر ہم نے عبادت بغیرہ کری اور سیاری کی تیاری کری تو بہت زیادہ بزی اگر بہت 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 انجوائی ہم نے بہت کر اگر آپ دلی سے جاہاں تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ جاہاں مسجد والا بلوگ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور زیادہ زیادہ کمنٹ کریں آپ کمنٹ کرتے لائک شیئر کرتے ویڈیو کو یا سبسکرائب کرتے تو ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے بابائی جی اللہ حافظ